حضرات جو نظرانہ لیتے ہیں اس نظرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اس میں تین صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے بلکہ چار بنا لیجی آپ چار صورتیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ ناد خان ناد کا اجارہ کرے کہ میں ناد پڑھوں گا اور اس ناد کے اتنے فیصلوں گا اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو یہ صورت ناجائز ہے ناد ایک طاعت ہے نیک عمل ہے اور نیکی پر عجرت لینا شرعن جائز نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ناد پر اجارہ نہیں کرتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ آپ اگر مجھے بلا رہے ہیں تو میرا آنے جانے میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے سرف ہوں گے تو میں اپنے اس وقت کے اتنے پیسے لوں گا یہ اجارہ ناد پڑھنے کا نہیں ہے یہ اجارہ وقت کا اجارہ ہے اس پہ اگر وہ عجرت تیہ کرتا ہے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے بلکل کر سکتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی تیہ نہیں کیا ہے اس نے کہا بھی ناد پڑھنے آ جائیں اس نے کہا ٹھیکے میں آ جاؤں گا لیکن دل میں ایک امید اور تمع یا لالچ موجود ہے کہ جب میں جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دیں گے یہ صورت بھی جائز ہے اگر کہ مطلب غیر محمود صورت کہلیں کہ کم اس میں محمود صورت ہے یعنی کم پسندیدہ ہے لیکن پھر بھی اچھی صورت ہے اور ایک چوتھی صورت ہوتی ہے کہ انسان سراحتن منع کر دے کہ میں ناد پڑھنے آؤں گا لیکن میں آپ سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتا ہوں بس اللہ کے لیے میں آؤں گا پڑھ کے چلا جاؤں گا وہ اگر گیا اور پھر وہ لوگ اپنے طور پر کچھ دے دیتے ہیں تو یہ تیب ہے طاہر ہے بلکل حلال ہے اور یہ سب سے محمود صورت ہے یعنی سب سے پسندیدہ صورت ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ناد خان اپنے حقین کی وقت نکال کر جاتے ہیں اس سے سفر کی طے کرتے ہیں اور وہ وقت بھی نکالتے ہیں اگر وہ اپنے وقتیں اجارہ کر لیں تو اس میں شرق کوئی حرق نہیں